السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد اجاز قاسمی میرے یوٹیوب چینل اجاز کمپیوٹرز پر آپ سبی حضرات کا خیر مقدم ہے آج میں پھر سے حاضر ہوا ہوں کورلڈرا کے ایک نئے ٹوٹوریل کے ساتھ اور آج میں بات کرنے والا ہوں کورلڈرا کے بہت ہی اہم کماند یعنی ایفیکٹ میں پاور کلپ کماند کے بارے میں کورلڈرا کا یہ بہت ہی زیادہ اہم اور بہت ہی زیادہ یوزفل کماند ہے تو آج ہم اسی کے بارے میں پرفیکٹ طریقے سے جاننے والے ہیں تو آئیے دوستو اس سے پہلے کہ میں اپنا سبق شروع کروں آپ کو بتا دوں کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے یوٹیوب چینل اجاز کمپیوٹرز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبالیں تاکہ جب دی میں کوئی نئی ویویو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفکشن آپ تک پہنچ جائے تو آئیے دوستو سبق شروع کرتے ہیں یہ پاور کلپ کا کام یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم کوئی باکس بناتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس باکس کے اندر کسی ایمیج کو رکھ دیں اور صرف اس گول دائرے کے اندر ہی وہ ایمیج دکھے باقی حصہ ختم ہو جائے تو اس کے لیے پاور کلپ کا استعمال کیا جاتا ہے تو چلیئے پہلے ہم ایک ایمیج لے لیتے ہیں یہاں سے اور اس ایمیج کو ہم import کرتے ہیں یہ ایک باکس ہے چبیح ہم اس کو color بھی دیتے ہیں تو یہاں سے چلتے ہم interactive fill پہ اور یہاں سے ایک color ہم لے لیتے ہیں اس پہ klik کر رہے ہیں اور یہاں سے یہ اس پہ klik کر رہے ہیں اور یہ یلو اور اس کو ہم یہاں سے کر دیتے ہیں ریڈیل اور اب ہم اس کے بعد اس image کو اس کے اندر رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے جس image کو power clip کے ذریعے کسی دوسرے object کے اندر ڈالنا چاہتے ہیں پہلے ہم اس کو select کر لیں گے اور سیدھے ہم جائیں گے effect menu میں power clip command پر اور پھر place inside پر click کریں گے جیسے ہم place inside پر click کریں گے ایک arrow کا نشان بن جائے گا اب جیسے ہم اس پہ click کریں گے دیکھیں گے وہ image اس کے اندر آ چکا ہے لیکن ابھی اس لیے نہیں دیکھ رہا چونکہ وہ image وہی پر ہے اب جیسے ہم یہاں پہ right click کر کے یا تو edit کر سکتے ہیں یا پھر effect menu میں ہی power clip میں edit contents کا option ملتا ہے لیکن اس سے پہلے بھی آپ دیکھ رہا ہوں گے extract content کا ایک option ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کے اس کو آپ نے power clip کر کے اندر کیا ہے اسی چیز کو آپ باہر لا سکتے ہیں extract کر سکتے ہیں اس پہ آپ click کریں گے دیکھیں گے یہ image باہر آ چکا ہے تو اس لیے پہلے ہم سب سے پہلے ایک بار اور effect menu سے power clip میں جا کر کے place inside سے اس کو ہم اس کے اندر کر دیتے ہیں اب effect menu میں جائیں گے power clip میں جائیں گے اور یہاں سے ہم edit content پر چلتے ہیں اب دیکھیں گے جو وہ box ہے وہ ہمیں یہاں پہ دکھائے دے رہا ہے کہ یہ آپ کا box ہے اور یہ image یہیں پہ رکھا ہوا تھا اب ہم یہاں سے اس کو یہاں پہ لے لیں گے اور اس image کو ہم جتنا دکھانا چاہتے ہوں گے اپنی حساب سم اس کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ اتنا ہی دکھے box میں اب جیے دائرہ ہے نیلے کلر کا گویا کہ اس کے اندر image کا جتنا حصہ ہوگا وہی آپ کو دکھائے دے گا جیسے آپ یہاں سے finish کر دیں گے تو finish ending object ہے یا تو یہاں سے کر سکتے ہیں یا پھر effect menu میں power click میں یہاں سے finish کر سکتے ہیں تو جیسے آپ اس پہ click کریں گے تو دیکھیں گے بس image کا وہی حصہ ہمیں دکھائے دے رہا ہے باقیہ حصہ کوئی بھی ہمیں دکھائی نہیں دے رہا تو اس طرح سے بہت سارے images current draw کے اندر لگائے جاتے ہیں اب صرف یہ ہی نہیں بلکہ میں اس کو تو extract کر دیتا ہوں اور اس کو میں delete کر دیتا ہوں یہاں سے آئیں گے اور ایک image لیتا ہوں میں یہ بالا یہ دیکھیں اور power click کا استعمال آپ text پہ بھی کر سکتے ہیں تو چلیہ ہم یہاں سے پہلے ایک text لکھ لیتے ہیں جیسے کہ ہم لکھ لیتے ہیں adjust قاسمی اور اس کا font size ہم بڑھا کر لیتے ہیں ٹھیک اور یہاں سے ہم aerial blade جب بھی ہم کبھی text کے اندر کسی image کو power click کریں گے تو ہمارے font کا جو یہ ہونا چاہیے style وہ موٹا والا ہونا چاہیے جیسے کہ aerial blade یا اس سے ملتے جلتے کوئی بھی موٹا font ہو تو اس کا استعمال کریں تاکہ یہ image ساپ ساپ دکھائے دیں اب دیکھیں ہم اس کو اس کے اندر کرنا چاہتے ہیں تو effect menu میں جائیں گے power click میں جائیں گے place inside پہ click کریں گے اور اس پہ جیسے touch کریں گے وہ image اس کے اندر آ جائے گا لیکن چونکہ یہ image ابھی رکھا ہوا یہاں پہ ہے اس ویسے دکھائی نہیں دے رہا تو اب ہم یہاں سے right click کر کے اور edit content کر کے یہ دیکھیں یہ دیکھ گیا آپ کو کہ اجاز کاسمی کہاں تک ہے لکھا ہوا اب یہاں سے اس کو بڑھا کر لی اور اس کو آپ جو بھی color دکھانا چاہتے ہوں گے یہاں پہ اتنا کر کے اور یہاں سے ہم finish کر سکتے ہیں دیکھیں گے اس طرح سے یہ اس پہ آ جائے گا اس میں آپ کس طرح سے آپ کو دکھانا چاہتے ہیں edit کیجئے آپ چاہتے ہیں کہ dark color آئے اس طرح سے یہ ویلہ dark دکھا سکتے ہیں آپ یہ سب آپ کی مرضی ہوگی کون سا دکھانا چاہتے ہیں یہاں سے finish کیجئے اب آپ آپ دیکھ رہا ہوں گے یہاں پہ تیس طرح کا color اس کے اندر ڈالا ہو ہے تو اس طرح سے کوئی بھی image اس کے اندر لے سکتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ power clip کس کس طریقے سے کیا جاتا ہے یہ بھی ایک بہت اچھی چیز ہے بہت سائے لوگوں کو یہ سب معلوم نہیں ہوتا ہے کہ short commands کیسے بنا سکتے ہیں چونکہ آپ بھی سوچتا ہے بار بار اتنا effect menu میں جانا اور پھر پھر کلک کرنا تو کافی وقت لگ جاتا ہے تو اس کے لئے ہم چلیئے image لے لیتے ہیں جیسی کہ یہ ویمیج ہے اور یہاں سے ہم اس کو power clip سے اس کے اندر کر لیتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں وہاں box پہ چلے جائیں اور اس کو چھوڑ دیں آپ right click کو دیکھئے اس طرح سے آپ option ملے گا یہاں پہ لکھا ہوتا ہے power click inside اس پہ click کجئے دیکھئے اس کے اندر یہ آ چکا ہے اور یہ بلکل خود ہی بیچ میں آ گیا edit کرنے کی بھی میں ضرورت نہیں پڑ رہی ہے اگر adjust کرنا چاہتے تو کر سکتے اور یہاں سے finish کر دیکھئے آپ اس کے اوپر کچھ لکھنا چاہتے تو رکھ سکتے ہیں اب ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں جیسے کہ یہاں سے ہم image لیتے ہیں اور یہاں سے اس طرح سے اس پہ click سینٹر میں آجائیں تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا یہاں سے آپ جائیں گے tools پر اور tools میں options پر جائیں گے option آنے کے بعد یہاں سے workspace پر double click کریں گے تو یہاں سے آپ edit کا option ملے گا اور یہاں پہ لکھا ہوتا دیکھئے auto center تو اس پر tick لگا دینا ہے اور ok کر دینا ہے اب دیکھیں ہم جیسے اس پہ click کر رہے اور effect menu میں پہ 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 کیا تو اب یہ image خود بخود جیسے ہم اس پہ کلک کریں گے دیکھئے اس کے بیچ آگیا یہ option بھی آپ رکھ سکتے ہیں لیکن امومن لوگ یہ option off ہی رکھتے ہیں وہ اس لیے کہ اگر آپ کسی چیز کو اس کے center ملی نا چاہتے ہیں تب تو یہ option ٹھیک ہے لیکن آپ چاہتے ہیں کہ center میں تن آئے جہاں ہمارا image ہے وہ ہی سے power clip میں اندر جال جائے ایسا بہت ہوتا ہے جیسے کی ہم اس کو finish کر اور ایک بار ہم اور دیکھتے ہیں اس کو دیکھیں گے یہ پہ آتے ہم اور اس image کو لیتے ہیں اور یہاں سے ہم coreld را میں آتے ہیں پہلی اس کو set کر لیں اور ہم اس کو صرف اس side میں رکھنا چاہتے ہیں اب اگر ہم option چال رکھیں تو جبکہ ہم چاہتے تھے کہ یہ ہم نے جیسا رکھا ہے تو عام طور سے ہم لوگ بھی اس کو آف ہی رکھتے ہیں تو آف کرنے کے لئے بھی آپ کو وہ ہی جانا ہے ٹور میں جائیں گے اور یہ س option پہ جائیں گے اور یہ س work space پہ double click کر کے edit میں آئیں گے اور یہ ہم ختم کر دیتے ہیں اور okay کر دیتے ہیں جیسے ہم نے یہاں پہ رکھا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ اگر اگر کو اس command کا shortcut بنانا ہے آپ چاہتے ہیں کہ بلکل اتنا ہمیں اندر جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے ایک short command بنال اور جیسے ہی میں وہ button دباؤ پاور clip option ہمارے پاس آجائے تو چلیئے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے لیے ہم یہاں سے اس کو extract کرتے ہیں دونوں کو اور delete کرتے ہیں ٹھیک ہے اوکے اور یہاں سے ایک image لیتے ہیں یہ بارہ اوکے اور اس image کو ہم یہاں دکھانا چاہتے اس کے اندر پاور clip کا shortcut بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو آنا ہوگا tools میں اور tools میں آنے کے بعد سب سے پہلے آپ کو click کرنا ہے customization تو customization پر آپ click کریں گے اور اس کے بعد آپ کے سامنے dialogue box آئے گا یہاں پر آپ کو جانا ہوگا دیالوج box کھل کر آتا ہے اور یہاں سے آپ کو چونکہ وہ effect menu میں ہے power clip تو اس لئے ہمیں یہاں سے effect menu کو choose کر لینا ہے پہ چلیے ہم یہاں effect menu کو choose کر لیتے ہیں effect menu جیسے ہم choose کریں گے اور اس کے بعد یہاں سے نیچے کی طرف آ جائیں ویسے search container ٹھیک ہے اوکے یہ دیکھئے تو اسی پر آپ کو click کرنا ہے اس پہ click کرنے کے بعد یہاں س short key میں جائیں گے shortcut key اور اس کو ہم select کر لیا اس کے بعد new shortcut key و ہم اس shortcut key رکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہاں پہ assign پر click کریں گے جیسے ہم assign پہ click کریں گے تو دیکھیں گے یہاں پہ بھی آپ کو W دکھا دے گا اور یہاں سے آپ OK کرنا ہے جیسے آپ یہاں سے OK کریں گے اب دیکھیں گے اس shortcut تیار ہے جیسے ہم W دبائیں گے خود بخود دیکھیں گے یہ power click option آپ دے دیا ہے جیسے ہم اس پہ click کریں گے تو دیکھیں اس کے اندر آ چکا ہے لیکن وہ پہ ہے اب یہاں سے edit کر سکتے ہیں اس کو edit کرنے کے لیے آپ control button ڈبا کر direct اس box پہ click کریں گے تو آپ اندر آ جائیں گے اس کو edit کر سکتے ہیں یعنی آپ کو دبا لیں گے اور اس کے بعد mouse left button کو دبائیں گے تو آپ اس کے اندر آ جائیں گے اب آپ اس کو بڑھا کرنا چاہتے ہیں تو امید کرتا ہوں دوستو کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو please like share کی اور اگر ابھی تک آپ نے میرے youtube channel ko subscribe نہیں کیا ہے تو subscribe ضرور کر لیں اور ساتھ میں bell آئیکن ضرور دبالیں تاکہ جب میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا notification آپ تک پہنچ جائے